کہ وہاں اس طرح کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں فیمات اللہ عرصوں میں خاص کر کے وہ اسے ملے لگتے ہیں اور وہ شتے کے دم لگتے ہیں لگے دم مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اس طرح کے لوگ آ کر یہ ہمارے مزارات کا تقدس نامال کرتے ہیں سنیت اور اہل سننہ سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہو گئی ہے مولوی اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا پتہ نہیں کیا کیا بک بک کرتے ہیں لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں تو مزارات اولیاء پر تو ایسے لوگوں کی پامندی ہونی چاہیے یہ بلکل ان کے لئے وہ پتہ نہیں چندے سے ہی لگتا ہے کہ وہ شامیانے بھی تنتے ہیں اور باقاعدہ ان کے لئے احتمام ہوتا ہے گاؤ تک یہ لگتے ہیں ان میں وہ ناک مربالیاں پہن کر آتا ہے دکھوٹوریاں پہن کر آتا ہے تو لوگے کے کڑے چڑھا کر آتا ہے اور ترہ ترہ کے بلکل کارٹون بن کے آتے ہیں اور لوگ ان کا تماشا بناتے ہیں اور جو لوگ بچارے وسوسوں کا شکار ہو کر مزارت اولیاء کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں ان کو شیطان بھیکاتا ہے کہ دیکھو اس لئے ہم منا کرتے ہیں مزار پہ یہ ہو رہا ہے مزار پہ یہ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے وہ ایک سے وہ ملنگ آتے ہیں یہ وہاں ڈھنگی ہوتے ہیں یہ مجذوب اور چیز ہے یہ ملنگ جو اس تیک کے جو مزاروں کے گہرے ہوئے ہوتے ہیں یہ اور چیز ہوتے ہیں یہ جالی ہوتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہوتے نا یہ تو بالکل آقی جو ہوتے ہیں موہ میں کھاتے ہیں ناک میں تو نہیں گزر دیں ہاں جب ناک میں چڑھانا شروع کر دیں مسالہ اور وہ سوربہ تو پھر اپنے غور کریں گے کہ یہ کیا ہے انہیں موہ سے کھاتے ہیں اور بڑی وہ تصورت کے دو چاروں وہ مدلی پھولی آپ کر لیتے ہیں کوئی دو چار ایک آئیتیں یاد کر لیتے ہیں وہ ادھر ادھر کی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسی مزارات پر ہم سنیوں کو بدنام کرتے ہیں ایسیوں سے تمام مدنی چیلے پہ ناظرین سن لیں کہ ایسیوں سے علیہ الس خادری بھی بیزار ہے اور ہر زی شعور سنی بھی بیزار ہے اور ہمارے معمولات اہل سنی سے کوئی تعلق نہیں ہم ارس ضرور کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں ارسوں میں کیا ہم بیان کرتے ہیں ہم ارس میں نیاز بھی کھلاتے ہیں ان کے حصہ لیسواب کے لیے ہم ارس میں نات شریف ذکری بھی کرتے ہیں مرش شریف میں یہ ہم سب کرتے ہیں بلکہ یہ جو کرتے ہیں ان لوگوں سے ہم لوگ بلکل یہ نہیں کہ ایک بھی سنی عالم کیونکہ شریعت عالم بتائے گا یہ نہیں بتائیں گے یہ تو جائلوں کے سردار ہوتے ہیں ہم طور پر ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا دکھاوا اور حق رو کر کے وہ گھورتے ہیں اور جھٹکے مارتے ہیں تو اب ہم ان کے چکر میں آ جاتی ہیں تو اس لیے اس وقت سے بلکل وہ بہت دور رہنا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا ان کا تماشا بھی نہیں بنانا ہے آپ لوگ تماشا بناتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں پھر یہ وہ طرح طرح کے وہ سین پاٹ کرتے ہیں تو حفظہ میں گھوریں گے کبھی جھٹکے ماریں گے کبھی کچھ کریں گے کبھی کھن کھن کر کے چوڑیاں بجائیں گے تو لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ سکتے کا دم لگائیں گے لی پھر کہ وہ آوازیں کسیں گے تو اس طرح یہ لوگوں کو دیکھ کر یہ مطلب وہ ان کی حوصلہ ضرورت ہیں ان کو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بابا فرید الدین ابو مسعود گنج شکر علیہ رحمت اللہ الاکبر کے صدقے میں ہمارے مظہارات پر اس طرح کے جو تماشے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالی وہ نیسط و نابوت فرمائے اور اسے ان کو ہدایت دے دے کہ یہ سب نمازی بن جائے اور مسجدوں میں آ جائے اور یہ سب دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے آمین